انقلاب فرانس جو کہ سیونٹین ایٹی نائن میں آیا جس کو فریچ ریولوشن بھی کہتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا نیرسس کریں کہ اس کی وجوہات کیا تھی اور کسیز نے لوگوں کو کمپیل کیا کہ وہ جا کر اتنی ایڈیٹیشن کریں کہ جو محلنات تھے سرکاری ان کو جا کر انہوں نے آگ لگا دی اور اتجاج کیے ایگزیکیوشنز کی جو وہاں پر رولنگ کلاس تھی اس کی تو وجہ صرف یہ ملتی ہے کہ سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس اس وقت اصل میں کھانے بینے کی اشیاء کی کمی تھی کیونکہ اس وقت کے فراس میں صرف تین قسم کی گلاسز تھیں جو پہلی اور دوسری اسٹیٹ تھی اس دور میں وہ نوے فیصد لوگوں کے اوپر رول کر رہی تھی اور اس میں صرف اشرافیہ تھی جس کو عوام کے حالات سے کوئی سروکار نہیں تھا لوی سکسین جو اس وقت بادشاہ تھا فراس کا اس کی وائف کا ایک اوٹ بھی بہت مشہور تھا جس کا نام میری اینڈواریٹ تھا جس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے تو کیک کھائیے کچھ نہیں ہوتا اس سے کہ اگر روٹی فرام نہیں چی جاری گندم نہیں مل رہے تو بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اکثر چھوٹے چھوٹے عوامل چاہے وہ خوراک سے متعلق ہوں یا ڈیلی برٹس سے متعلق ہوں وہ اتنے بڑے بڑے ایڈیٹیشنز اور احتجاج کے سلسلوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو رائٹ آف نہیں کر سکتے تو یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گلگر بردستان سے متعلق کیوں کہ ہر تین چار مہینے بعد بہا پر ایک بڑے احتجاج کی ویب چلی آ رہے یہ دوہزار بائس کے مٹ سے لے کے دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے دوہزار بائس میں بھی آخر میں یہ احتجاج شروع ہوئے تھے جب ٹیکسیشن کی بات کی جا رہی تھی فائنیس ایک دوہزار تئیس جب رائج ہوا تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا آغاز باکر کے اوپر ایک ایفہ یار کاٹ دی گئی تھی شیعہ سننی فساد شروع ہو گیا اس کو ہم نے کور کیا پھر کسی اور نے نہیں کیا اب اگر بات کی جائے کرنٹ سیجویشن کی تو پہلی جنوری سے دوہزار چوبیس سے لے کر ایک مہینہ ہونے والا احتجاج کا سلسلہ سخت سردی میں مائنس دس مائنس پندرہ کے ٹیمپریچر میں عوام سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں پیٹھی ہوئی ہے اور وہ چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اسی لیے کہ اس بار بھی بیسک رائٹ مانگ رہے ہیں کہ گندم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو واپس لیا جائے وہ احتجاج بڑھتا بڑھتا مختلف ڈسٹرکس میں پھیلا اور اس وقت مختلف جو علاقے ہیں گلگت بلتستان ریجن کے ایون چلاس تک اور دیامر تک اور دانگیر تک یہ کال جا چکی ہے کہ وہاں پر بھی ادجاج کرنا ہے اور مظاہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ کراکرم ہائیوے کو اب بلوک کیا جائے گا اس کے علاوہ نگر سے جو کافلہ نکلا ہوا ہے گلگت سٹی کی طرف وہ اقتک راستے میں ہے مختلف جگہوں پہ بڑھا ہوئے اس کا اور یہ فٹیجز جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں حیران پون نمبر اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا ہزاروں لاکھوں کی تعداد بن جاتی ہے یہ آگے بڑھ کے پاکستان میں بہت سے لوگ اس وقت جلسوں میں مصروف ہیں نواز شریف صاحب کی بات کر لی جائے بلاول بڈو صاحب کی بات کر لی جائے تو روز رات کو انیلیسز یہ ہوتا ہے کہ کتنے آدمی آئے میڈیا میں جو مین ڈیبیٹہ وہ یہی ہے نا کہ جلسے کتنے بڑے ہو رہے ہیں پاپولارٹی کتنی ہیں تو اگر آپ نے انہی جلسوں کو دیکھنا ہے جو عوام کا اجتماع صرف اس لیے ہے کہ اگلا کنگ کس کو بنانا ہے یا کس کے سر کے اوپر تاج پینانا ہے جو بعد میں آپ ہی کو اپریس کرے گا تو ذرا ان لوگوں کی اجتماع کو بھی دیکھ لیں جو اپنے رائٹس کے لیے نکلے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر نمبر میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے کیونکہ یہ منسٹری میری آز نہیں ہے اسی لیے ٹوٹل بلیک آوٹ میڈیا کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کوئی ڈسکس نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ہیومنس کی کیٹیگری ہے نا آپ نے دیکھنا ہی اس طرح لوگوں کو جیسے فرس کلاس سیٹیزن وہ نہیں ہوتے تو پہلے ہی آپ کو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی تاریخ تو پہلے نہیں میں بتا چکا ہوں ویڈیو میں لیکھ بھی دے دوں گا آپ کو جس میں خانصہ سرکار لاز کا جو مسئلہ تھا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دیگر قوانین کی جو کہ پہلے رائج تھے جس کی بنیاد پہ گلگیت ایجنسی جو پہلے ایگزسٹ کر دی تھی آفٹر پارٹیشن اس نے بریٹش راج سے آزادی آسل کی وہی ان کو آج بھی دوبارہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ تقریباً بیس روپے پر کیجی ویڈ کا جو ریٹ تھا اس کو چھتیس روپے کرنے کا فیصلہ ہوا یعنی کہ یہ اسی فیصد کی انکریز ہے ٹوٹل پرائز میں جبکہ سارے پاکستان میں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پچیس فیصد مہنگائی ہوتی ہے لیکن گلگت کے اندر جہاں پر آپ نے سبسیڈی دینی تھی گندم پہ وہاں آپ نے اسی فیصد مہنگائی کر دی تو اس سے اعتجاز شروع ہوتے ہیں یہ وہی سبسیڈی ہے جو زلدکار علی پوٹو صاحب نے سیونٹیز میں دی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نہ کوئی لوگل انڈیجنس انڈسٹری تھی نہ وہاں پر این ایس سی ایوارڈ کے فنڈز جا رہے تھے ساتھ ساتھ وہاں پر اگری کلچرل لینڈز کے اوپر انحصار تک سروائیول کا صرف ہر آدمی کا انحصار وہاں پہ کھیتی باڑی گھر کے گندم پر ہی ہے اور اس طرح کی چیزوں پر ہے جو کہ اگری کلچرل پروڈٹس میں آتی ہیں تو اگر اسی کے اوپر اتنی مہنگائی ہوئی تو لوگل انڈیجنس انڈسٹری تو ایسسننگ کرتی کیسے چنینگ یہ روزگاروں کے اس کا جواب آپ سوچ بھی جئے اگر دیکھا جائے تو اگر آیات دوہزار تئیس کے اوپر اس کو ریبیل کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ ٹیکسیشن کیسے کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم بھی کہتے ہیں جب بھی ہم نے ان کو کوئی اقنا دینا ہو تو ہمارے پاس صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کہ یہ تو باکستان کا احصہ نہیں ہے یہاں پر تو ابھی بھی ہم کانسٹیٹیوشنلی اس کو پروڈنس ریکرنائز نہیں کرتے آزاد جمو کشمیر کی طرح نہ وہاں پر کانسٹیٹیوشن ہے نہ وہاں پر مختلف حکومت ہے جو کہ اپنا ڈھانچہ فوج جلا سکے اپنی لیجسلیشن فوج کر سکے تو اسی لیے دسپیوٹڈ ریجن ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دسپیوٹڈ ریجن سے ٹیکسیشن کرنے کا آپ کو کاموں کس نے بنا کے دیئے ایک ایسا ایریا جو کہ دسپیوٹڈ ہے آپ صرف مان رہے ہیں کہ پاکستان کا فرولی حصہ نہیں ہے اسی وہ آپ ٹیکس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہیں کے لوگوں پہ آپ فور شیڈیول بھی لگا رہے ہیں جو کہ ایکٹی ٹیروریزم ایکٹ کے دیعت یہ بتاتا ہے کہ دراصل جو کانسٹیوشنل ایریاز ہیں انہی پہ لگے گا نا اگر ایک ایریا آئین کے اندر آتا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کیسے نائٹی نائٹی سیون کا ایٹی ٹیروریزم جو ایکٹ ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں حالانکہ اس کا نفاظ کن لوگوں پہ ہوتا ہے جو دہشتگردی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوزم نہیں کر سکتے ریلیوں میں نہیں جانے دینا ہم کو ان کی بوفمنٹ کو رسکٹ کرنا ہے بیسک وجہ یہ تھی اس ایکٹ کی جو کہ پولیٹیکل ورکرس پہ لگایا جا ہے جن پہ لگنا چاہیے ان پہ لگتا نہیں ہے اور لگنا کن پہ چاہیے یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی دہشتگردی کے واقعات کی سامنے آیا ہے چودہ افراد جن کو گولیاں مار کے علاق کیا گیا ریسنٹلی ابھی دسمبر دوزہ تئیس کی بات کر رہا ہوں جو کہ بس بے اٹیک ہوا تھا دیامر میں کہاں گئے وہ دہشتگرد ایک بھی بکڑا گیا ہے آج تک آپ بتا دیں اگر بکڑا گیا ہے تو بلکہ مذاکرات کی ہے ان سے جو کہ انکانسٹیوشنل تو ان کے اوپر فور شیڈیول نہیں لگے گا لیکن جو گندم سستی کرنے کی بات کرے گا اس پر لگیں گا ابھی تک کی جو ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں تقریباً تیس سے چاریس لوگوں پر لگا چکے ہیں آپ اور اس سے مزید جو ہے وہ یہ ریانیشن پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنے ہی کانسٹیوشن کی اگر بات کریں تو آرٹیکل فیفٹین ہے سکسٹین ہے سیورٹین ہے نائنٹین آپ پر لیچے کیا کہتا ہے ان سب کی انفریجمنٹ ہے اگر آپ کسی پر فور شیڈیول لگاتے ہیں لیکن وہاں پہ اب بھی لگایا جا رہا ہے تو آرٹیکل ٹو فیفٹی سیون فاربلی کانسٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ جی بی کے اوپر اپلیکیشن نہیں ہوتی کانسٹیوشن کی اور آئین کی لیکن جب ہم نے ٹیکسیشن کرنی ہو تو پھر اچانک سے گلگت بلدستان جادوی طریقے سے پاکستان کا عصہ بھی بن جاتا ہے جب رائٹس دینے ہو تو پھر عصہ نہیں بنتا تو یہ دورہ میار جو ہے اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو سبسیڈی اگری کی گئی تھی بیسکلی تو جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کمیشن ہے فور ایڈیا ان باکستان یو ان سی آئی بی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے سینتس آئیٹمز کے اوپر سبسیڈی دینی ہے ڈسپیوٹڈ ٹیرڈری میں آپ نے ایک پر بھی نہیں دی آخر میں آکے تین چیزوں پہ آپ کنفائن ہو گئے جس میں ویڈ تھا کیلوسی نوائل تھا اس کے علاوہ ایڈیوز سیریلز تھے اب وہ تینوں سے بھی آشتہ آشتہ پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں ایک کر کے اس کے اوپر بھی آپ اسی فیصد کی مہنگائی کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یون کے لاز کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہیں جو فائننس ایکٹر اس کو بھی واپس نہیں لینا دیکھا جائے اگر تو جو زمین کا مسئلہ ہے وہ بھی اتنا انٹینسیفائیڈ ہے دو سال سے کیونکہ لوکلز بار بار یہ کمپلین کردے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے خالصہ سرکار پہ ہی چلانا ہے گلگت کو تو پھر ہم نے پورے سے حکومت واپس کیوں نہیں تھی پھر تو پارٹیشن والی پرانی جو پوزیشن اس پر واپس آ رہے نا پھر تو ہمیں کوئی آزادی نہیں ملی دیفیکٹو آزادی بھی نہیں ہے تو اس میں کیا تھا کہ جو انڈیجنس لوگ ہیں صرف ان کا رائٹ ہے کہ وہ جگہ ایکوائر کر سکیں باہر سے آکے کوئی جگہ نہیں لے سکتا ہم نے آپ نے اور بہت سے لوگوں نے اندوستان کو دن رات تنقید کا نشانہ کس بات پر بنایا اسی لیے کہ وہاں پروپٹی لے سکتے ہیں انڈین کشمیر کے اندر تو یہاں بھی لے سکتے ہیں اگر یہاں بیٹھ کے بھی آپ نے اسی قانون کو رائز کر دیا تو پھر آپ اس کی دفعہ تجاز کیوں کر رہے تھے پھر وہاں پر آپ کا کوئی رول وائل ایٹ کیوں ہو گیا وہاں مورل گراؤنڈ کہاں سے آ گیا آپ نے تو خود مورل گراؤنڈ لوس کر دیا اگر آپ دوبارہ سے فالسا سرکار لے کر آ گئے ہیں تو سٹیٹ سبجیکٹ رول جو ایس ایس آر کا قانون تھا جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا اپنی لاس ویڈیو کے اندر وہ یہی کہتا ہے کہ حاکمیت کا جو حق ہے وہ عوام کو ہے جو کہ اس ایریا میں رہتے ہیں وہاں کے رہائشی ہیں اور اس کے علاوہ زمین ایکوائر کرنے کا رائٹ بھی صرف ان کے پاس ہے جس کو ملکیت کا کہتے ہیں یعنی کہ آکھے ملکیت اور آکھے آقمیت صرف اور صرف انڈیجنس لوگوں کا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ کے سامنے ہیں ایس ایس آر کی جو ریزمشن ہے وہ بھی نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ساتھ جی بی اسمبلی تو آپ نے برا رکھی ہے لیکن وہ صرف ایک مزاق سے بڑھتے کچھ نہیں ہیں کیونکہ اگر ایک منسٹر آپ پنجاب کا یا کہیں مارکہ کراچی کا نیرے نا اس کی طاقت پوری جی بی اسمبلی سے زیادہ دکھائی دیں گیا اور اپاہیج بے مقصد فضول اسمبلی کی جگہ کنٹرول اسمبلی کی جگہ ایک زیکٹو آرڈل کے تیت قائم اسمبلی کی جگہ ایک باختیار آئین سات اسمبلی کی ضرورت ہے اور پیٹین تھ ایمنٹمنٹ اگر آپ لے کر آئے ہیں تو اس میں کیا تھا کہ پروینشل ایٹانومی تھینا بیسیکلی کہ پروینسز اپنی عبومتوں کے فیصلے خود کریں گے اپنا فنڈ خود دسٹریبیوٹ کریں گے تانین پہ خود انویسٹ کریں گے لیکن اگر آپ پروینس کسی کو مان ہی نہیں رہے تو ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کا نفاظ بھی نہیں ہوتا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسک ترین رائٹ ہے کوئی وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آکے بنانا شروع کر دیں یا یہاں پر کوئی آپ گلمت سے دیامر تک یا وہاں سے لے کر سکردو تک کوئی فلائٹیں چلانا شروع کر دیں بیسک رائٹ مانگ رہے ہیں کہ روٹی کھانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاس وہ بھی نہیں دے رہے آپ کبریج بھی نہیں ہے بلیک آٹس ہیں صرف اور اگر جو بات کرے اسے صرف یہی کہا جاتا ہے کہ آپ تو غدار ہیں آپ اصل میں سیسیشنس پولیٹکس کر رہے ہیں اور ہلیدگی پسند دہریر چلا رہے ہیں اور آپ کو جوابی نہیں آدھا آگے سے جس طرح سے بھی ریسنٹلی اسلامباد میں دھرنا ہوا جو ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہے ویسا کہ ٹریٹمنٹ یہاں پر دکھائی دیتا آپ کو تو بات یہ ہے کہ اس کا سلوشن اس ساری چیز کا کیا ہے سلوشن وہی ہے جو وہاں پر عوام ایکشن کمیٹی مداربہ کر رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ سلوشن ہم نے یہاں بیٹھ کے یا اپنے اسلامباد میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرنا سلوشن وہ ہوگا جو لوگ مانگ رہے ہیں انہی کا جو ڈیمانڈ ہوگا اسی کو ایلٹمیٹلی ایکسپٹ کرنا اس سلوشن اس کی وجہ ہے کہ باہر سے کوئی بھی حل ان کے اوپر تھوپنا جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے جس طرح بریٹش ایمپائر یوکے میں بیٹھ کے اندوستان کے فیصلے کرتی تھی تو ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں یہ میں ون بائی ون پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپنوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کون سی اس میں ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ جس قدر الیجٹیمیٹ ہے جس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کو شاید یہ لگ رہا ہونا کہ بلیک آف اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید اتنے انکونسٹیٹیوشنل یا اتنے افسرڈ کلیم کر دی ہیں لوگوں نے یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تو آپ دیکھئے کہ کیا کیا کلیمز ہیں سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیٹ سفسیڈی تھی دوہزار بائیس کے ریٹس پہ دوبارہ سے ریزیوم کی جائے باہل کی جائے ہر آدمی کو نو کلو گرام گندوں کی سپلائی برمنت انشور کی جائے ہر آدمی کو اب یہ وہ مطالبات ہیں جو میرا خیال ہے کہ ستروی صدی میں سف کانٹیننٹ کے لوگ بریٹش گورنمنٹ سے مانگ رہے تھے شرم کی بات ہے دوہزار جو بیس کے انتر جب دنیا اور ہندوستان چاند پر پہنچ چکے تو ہم صرف آٹے کی بوری کا انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے دوسری چیز جو انہوں نے مانگی وہ کیا تھی کہ گلگت فائننس ایڈ جو آپ لے کر آئے جی بی کا دوہزار تئیس کا اس پہ جتنی بھی چیزوں پہ آپ نے ٹیکسیشن کی ہے اس کو واپس لیا جائے آپ یہ خود سوچ لیں کہ اگر ایک ایریا کو آپ نے ریکنائز ہی نہیں کیا از آبارڈ اور پاکستان تو پھر آپ اس کے اوپر ٹیکسیشن کیسے کر سکتے ہیں وہ بڑا مشہور نعرہ بھی ہے کہ نو ٹیکسیشن ویڈاؤٹ ریپریزنٹیشن اگر ان کی ریپریزنٹیشن وفاق کے اندر ہے ہی نہیں سینٹ کے اندر ہے ہی نہیں نیشنل اسمبلی میں ہے ہی نہیں تو ٹیکس پھر کس بات کے لگا رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے تیسری ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو سکسیسف گورنمنٹس ہیں وہ آرٹیفیشری جو پارل کریسز کریئٹ کرتی ہیں یہ بجلی کا کریسز کی بات ہو رہی ہے اس کو آپ واپس لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دریائے سندھ جو کے علاقے کا اس پورے ریجن کا سب سے بڑا دریائے وہ پاکستان میں آتا ہی گلگت سے آپ حساب لگائیے کہ سب سے لمبا اور سب سے زیادہ جو بڑا ریسورس ہے پاکستان کا وہ دریائے سندھ ہے تو وہ جس ریجن میں بہر آئے وہاں پہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہیں بجلی کہاں ہیں لاہور میں ہیں اور دیگر جگہوں پہ بڑے شہروں میں ہیں یہ بلکل وہی کیس ہے جو بلوچستان کے لوگ جو بات کرتے ہیں اور ان پہ بھی وہی فتوہ لگتا ہے جو گلگت کے لوگوں پہ لگ رہا ہے تو اس میں نہیں کونسی غیر اخلاقی ڈیمانڈ ہے اس کا بھی تائیون آپ کر لیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو چوتھی ڈیمانڈ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی یہ ہے کہ جو نیشنل فائننس کمیشن ہے اس پر جو اطلاق ہے گلگت پہ بھی کیا جائے کیونکہ اس کے دیت ریسوس ریسٹریبیوشن کا ایک فارمولا تھا جس پہ بلوچستان کو خیبر بختون کو آپ کو فنڈز ملنے تھے سپیشل اوارڈز ملنے تھے وہی صورتحال اگر آپ نے گلگت پہ فورٹ شیڈیول لگانا ہے اٹیکس لگانا ہے تو پھر نیف سی بھی دے وہاں پہ اٹھارویں ترمین کا اقلاق بھی کریں وہاں پہ پانچمہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکلز ہیں ان کے اوپر جو انکلٹیویٹڈ لینڈز ہیں یا بیرن لینڈز ہیں اس پر ریفارمز کا بل لے کر آیا جائے یعنی کہ جو لوکل لوگوں کی کونرشپ ہے زمین کی اس کو ریکنائز کیا جائے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج میں زمین کا مالک ہوں اور صبح میں سو کے اٹھو تو ایک گاڑی ہی آیا اور وہ کہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں آج سے ہی ہماری ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں اس سے تو اگر ان کے پاس اونرشپ ہی اپنی لینڈ کی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس سیکیورٹی آف لائف یا گیرنٹی آف ریسورس کیا ہو کہ اگر میں نے جس گھر کے اوپر مکان بنایا ہوا ہے یا آتے میں جہاں پر میں نے کاشتکاری کی ہوئی ہے اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ اگلے سال میرا ہوگا نہیں ہوگا تو میرا کیا فیونچر ہے یا مچوں کا کیا فیونچر ہے چھٹا مطالبہ کیا ہے چھٹا یہ ہے کہ جی بی اسمبلی کو ریبلیس کیا جائے گسٹیشورٹ اسمبلی سے یعنی کہ ایک دستور ساز آئین ساز اسمبلی کریئٹ کی جائے جو اپنا آئین بنا سکے اگر آپ نے جی بی اسمبلی وہاں بنا رکھی ہے صرف پپٹ شو ہے اور کچھ نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ ایک سرکاری ملازم کی بوقت اس اسمبلی سے زیادہ ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی طرف دیکھتے ہیں آگے پڑھیں تو جو دیامر باشا ڈیم سے متعلق ساتھوہ مطالبہ وہ یہ ہے کہ اسی فیصد جو رائلٹی ہے ہائیڈل پروجیکٹس کی جو کہ دیامر باشا پہ چل رہے ہیں اس کے تحت رائلٹی دی جائے گلگت کے لوگوں کو یعنی کہ بجلی کے اوپر سبسیڈی دی جائے اسی فیصد اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسورس سارا انڈیجنس ہے یہی مطالبہ کشمیر میں نیلم جیلم پہ لوگ کر رہے تھے جب بل جرائے گئے ریسیڈلی آپ کو یاد ہوگا یہی مطالبہ یہاں کے لوگوں کا ہے کہ یہ ریسورس کس کا ہے ان کے لوگوں کا ہے لینڈ کس کی ہے انڈیجنس لینڈ ہے ان کے لوگوں کی ہے تو سبسیڈی ان کو ملنی چاہیے نا بل کے اوپر یا وہ مہنگی بجلی خریدیں جو کہ کھائے بھی نہ اور پھر بھی بل آتے رہے ہیں وہاں پہ آٹھوہ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ تمام جو مائننگ لیڈیزز ہیں یعنی کہ جو ٹھیکے ہیں کانکنی کے اس پہ جو نون لوکلز کو آپ اوارڈز دے دیتے ہیں یا ٹھیکے دے دیتے ہیں وہ بھی ان کے حقوق پہ دراصل ڈاکہ مارنے والی بات ہے اس کی وجہ ہے کہ کتنی وہاں پہ نوکری ہیں کتنی ایمپلائیمنٹ آپرچولیٹیز ہیں کتنی وائٹ کالرز جابز ہیں گلگت میں وہاں تو سوسیٹ کر رہے ہیں نوجوان ڈیبریشن میں آکے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کرائیسز کریٹ ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ڈگری لے رکھی ہے کام کا کرنا یہ پتہ نہیں ہے گھر چھوڑنا آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی چاہ رہی نہیں ہے آپ کے پاس کہیں جانے کا تو جو انڈیجنس لینڈ تھی وہاں پر بیٹھ کے اگر آپ نے کام کرنا تھا نوکری کرنی تھی تو اس کا ریزرڈ کیا ہوگا کہ باہر سے لوگ آئے ان کو ٹھیکے مل گئے اور جو لوکلز تھے نہ ان کو کوئی ٹھیکہ ملا اور نہ ان کو کسی نے ریکنائز کیا کہ ان کا بھی ایمپلائیمنٹ کے اوپر کوئی حق بنتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نوے مطالدے کی جو نائنٹھ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوریزم اور ٹرانسپورٹیشن کی انڈسٹری گلگت کی بنائی جائے اور اس کو ریکنائز کیا جائے اب بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم بڑا چڑھا کر اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا ریونیو کٹھا ہوتا ہے جی بی کے ٹوریزم سے لیکن وہ کس کی پاکٹ میں جاتا ہے جو لوکلز ہیں ان کی پاکٹ میں صرف دس بیس پرسنٹ دی نہیں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس سیشن جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری سینٹر لے جاتا ہے تو جی بی کے پاس تو ٹیکس کی کلیکشن کا کوئی فارولا اس طرح سے ہے ہی نہیں وہ تو سٹیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ سبسیڈی دے گی تو گام چلے گا ادر وائز نہیں چلے گا تو اس پر ٹوریزم انڈسٹری کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر انڈیجنس پرابر دی جائے کھلتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے گلگف کی طرف اسلام باس ہے تو چودہ پندرہ گھنٹے کا دشوار گزار ترین راستہ ہے جس میں سڑکیں ٹوٹی میں ہیں چلاس میں کیا ریجن کی صورتیار ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے تو یہ ٹنل کی کابلیشن جو ہے اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ٹوریزم انڈسٹری کے ساتھ بھی جسٹیفیکیشن کرنی ہے انصاف کرنا ہے تو آپ کو اٹلیز روٹ تو دینی پڑے گی اس طرح کی جو کہ وائبل ہو لوگوں کے لئے ایکسیسیبل ہو ابھی تو صورتی حال یہ ہے کہ جو ایلیڈ کلاس کا ہے وہ تو شاید چلا جائے چانس پچاس ہزار روپیہ لگا کے ڈورس بس لے کر یہاں سے پنجاب سے یا کہیں ہوں سے لوکلز کو جس ٹرانسکورٹ میں جانا پڑتا ہے وہ تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کس قسم کیے تو اس کے لئے لاہور میں اگر آپ کلمہ چوک سے لے کے کیابلری گراؤنڈ تک تقریباً 20 ارب روپیہ لگا سکتے ہیں تو یہاں بھی لگ سکتا ہے لیکن چونکہ وہاں سے ووٹ نہیں لینا اس لئے تو ٹریٹمنٹ تھرڈ کلاس ایٹرزن میں لے رہے گا اس کے لئے گیاروہ مطالبہ جو میں ہیں ان کا وہ یہ ہے کہ میڈیکل اور انجینڈرین کالج بنائے جائے جی بی کے اندر اب یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں شاید پورے پاکستان میں ان سے زیادہ لیڈرسی اور ایڈوکیشن کی آپرچورٹی کوئی بھی بیزرڈ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر میں وہاں جا کے میوزک سکولز دیکھ کر آ چکا ہوں وہاں سوشل ڈائنائمکس ایسی ہیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ انپریسیڈنٹڈ ہے وہ حالات ہم نے دیکھے ہی نہیں ایس پنجابی اور ایس ان ایڈر سیڈیزن آف پاکستان جو کہ منسٹریم میں رہتا ہے کہ وہاں خواتین کی اتنی امپاورمنٹ ہے تو ایسے لوگ جن کی ویلیوز کے اندر ہی اتنی انلائٹرمنٹ تھی کہ وہ خواتین کو ایڈوکیٹ کرنا پرائیورٹی سمجھتے ہیں اس کے بعد مردوں کی باری آتی ہے اگر وہ آپ سے میڈیکل ہے انجنئنرنگ کالج مانگ رہے ہیں تو اس میں کیا انجسٹ ہے اس کا بھی تائیون آپ کرنی جئے اس کے بعد باروہ مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے لئے یونیورسٹی بنائی جائے جی بی کے اندر جو اب تک نہیں ہیں ابھی تک صرف صرف بنیادی تعلیم تو وہاں مل سکتی ہے لیکن اگر خواتین نے اپنی یونیورسٹی کے دیمانڈ ان کو چاہیے یا وہاں لٹرسی کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو اسلام بعد آنا پڑے گا لور آنا پڑے گا کہیں اور جانا پڑے گا اس کے بعد جو انشنٹ ٹریڈ روٹس ہیں اور جو سڑکیں ہیں ان کو بہال کیا جائے اب this is basically a civilization sort of a thing کہ آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور ہر چیز 47 کے بعد ہماری دشروع ہوتی ہے لیکن اس کے لیے پڑنا پڑے گا کہ اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا اور کیا صرف ایک لکیر کھینچ دینے سے ٹریڈ بھی بند ہو جانی چاہیے مارکٹس بھی بند ہو جانی چاہیے یا نفرت کی بنیاد کی اوپر مارکٹس کا بوائی گوٹ کر کے لوکل لوگوں کو نقصان پہنچانا نیشنلزم ہے یہ بھی میری بے وکوفی ہے آپ کو بتایا اس کے بعد جو چونگوہ مطالبہ ان کا وہ یہ ہے کہ بی ایس ڈی پی کے کانٹریکٹس لوکل کانٹریکٹرز کو دیے جائیں اب پبلیس سرویس کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں بہت سے منصوبے آسکتے ہیں پاورٹی انیویشن کے آسکتے ہیں کنسٹرکشن کے آسکتے ہیں اس میں بھی جو کمپنیاں ہیں وہ سب بار سے آتی ہیں تو اس پہ بھی لوکل کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور جو آخری مطالبہ ان کا وہ یہ ہے کہ جو نیٹکو یعنی جو درانسپورٹیشن کمپنی ہے جو گورنمنٹ کی انڈرمہ کام کرتی ہے بسز چلاتی ہے اس کا پروفٹ انہینس کرنے کے لیے جو ویڈ سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وہ ان کو دیا جائے کس طرح سے وہ سفر کے نام پہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صورت یہاں ہے کہ ان پندرہ میں سے اٹلیسٹ مجھے تو کوئی مطالبہ ایسا نہیں لگتا جو کہ اتنا ریڈکل ہو کے لوگوں کی بات ہی نہ سنی جائے ان پندرہ میں سے مجھے کوئی چیز ایسی نہیں لگتی جو کہ جس بارے میں آپ اگر ڈیمانڈ کریں یا مطالبہ کریں تو آپ انٹی سٹیڈ ہو جاتے ہیں جس بارے میں بات کرنے سے آپ کی کوریج کو بلیک آوٹ کر دیا جائے تو میرا ہی خیال ہے کہ اگر اب بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایڈیٹیشن کی موومنٹ چل رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں ابھی دھرنے ختم ہوئے اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے جو دھرنے تھے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے لیڈر کہاں ہیں ہم کے یہ بھی آپ کو بتا ہے بلوشتان میں جب واپس جاتی ہے ماران بلوشت کی تحریک کتنے لوگ آتے ہیں آپ کو بتا ہے تحریکی انصاف کے لوگ کس طرح اتجاج کر رہے ہیں اچھی طرح آپ کو بتا ہے کتنے لیڈر ان کے جیل میں ہیں کتنے پروٹسٹ کو کرش کیا جا رہا ہے سپریس کیا جا رہا ہے آپ کو بتا ہے کشمیر کے اندر ریسنڈی جو اتجاج ہوئے جس میں پل جرائے گئے جس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ یہاں سے پانی جو گزرتا ہے اس کی وجلیلی ہمیں نہیں ملتی اس کو کیسے ٹریڈ دیا آپ کو بتا ہے آج یہاں کہ صرف ایک پیسفل ریجن بچا وہ گلگت بلدستان تھا وہاں پہلے آپ نے مذہبی منافرت کے بنیاد کے اوپر پرچے کٹے ابھی آپ کندوں کی بیس پر لوگوں کو مائنس دس کی سردی میں ذریع کر رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک ریجن ایسا ہے جہاں پر بلکل کوئی ایسی سوشل گوبمنٹ نہ چل رہی ہو جس کی کوئی ڈیمانڈ آپ مان رہے ہو تو یہ ایک انیشیل سائنز ہوتے ہیں ایک ریاستی دھانچے کی اتنی ورل ریبیلٹی کے کہ اس کے بعد ڈیمیش کنٹرول ہی مشکل ہو جاتا ہے تو مطالبہ جو ان کا ہے ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ اس کو مانا جائے گا مانا نہیں بھی جائے گا تو ان سے نیگوشیئٹ تو کیا جائے کہ اپلیس یہ یہ چیز پریکٹیکل ہے چلیں سات نہیں آٹھ نہیں نو نہیں دس نہیں چند چیزیں تو آپ مان سکتے ہوں گے جو بیسک ترین ہے جو گندم کے حوالے سے ہیں یا پھر جو ٹیکسیشن کی ریورسل کے حوالے سے ہیں زمینوں کے حوالے سے ہیں تو اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا چھوڑنے کے ایک الیکشن ہوگا جس کے اندر ایک پارٹی کا نشان نہیں ہوگا اور ایک نیا بادشاہ آکے بیٹھ جائے گا وہ فیصلے کرے گا اور ملک میں سیویلٹی واپس آ جائے گا سیویلٹی ایسے نہیں آتی ٹاپ ڈاؤن اپروش نہیں ہوتی پورٹم اپ اپروش ہوتی ہے عوام کے مطالبات کو ایکسپٹ کیے وغیر یہ سوچ نہیں سکتے آپ کے کوئی نیا بادشاہ آنے کا اعلان ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا ان تمام سوشل مومنٹس کی ڈیمانڈ کو کسیڈر کیے وغیر پاکستان میں سیویلٹی نہیں آسکتی اور یہ ان لوگوں کا رائٹ بھی ہے تینکیو